شہباز شریف شہباز شریف کے وکیل آزم کارڑ کے دلائل ساتھ ماں گزر چکے مزید تاخرین نہیں ہونے دیں گے عدالت کے ریمارکس سماد چھے فروری تک ملتوی اکرم قریشی نیپ پروسیکیوٹر مقرر حمزہ شہباز ہائی کورٹ میں پیش ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرو سرویسز ہسپتال کے پیرامیڈریکل سٹاف کا احتجاج دھرنے میں تبدیل مظاہرین پنجاب اسمی کے سامنے بیٹھ گئے حکومت کے خلاف نارے بازی مور جوڑ گروہ کر دی پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی مظاہرین پیرامیڈریکل سٹاف سڑکوں پر مریض ہسپتالوں میں خات دو درہ سیائی مریض اور لوہکین مایوس لوٹ میں لگے ناجائز چلانوں کے خلاف رکشہ ڈرائیورز بھی سڑکوں پر ملی رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز یونین کی ریلوی سٹیشن سے پریس دفتک احتجاجی ریلی ٹرافک بارڈنز پر جان بوچھ کر چلا کرنے کا احساب پارکنگ کی آرڈ میں بھتہ خوری بند کی جائے مظاہرین کا مطالبہ احتجاج اور دھرنا شہر میں ٹرافک کا دھڑن تختہ مالڈ روڈ اور اطراف میں بہت ترین ٹرافک جام گاریوں کی لمبی کے تارے پریس لگ، ٹیویس ٹورڈ، ایجرٹن روڈ، پوین میری پالیس ٹورڈ اور گردو نواح میں شہرین ٹرافک جام مفرس گئے سانہی ساحیوال اپوزیشن کے بعد متاثرین کا بھی جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ مختلین کے لوہکین کا جی آئی ٹی پر ادم احتماط کا اظہار جوڈیشن کمیشن بنانے یا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا مطالبہ خلیل کے بھائی جلیل کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ فوجی عدالت میں بھیجا جائے زیشان کی والدہ نے کہا کہ انصاف کی امید لے کر اسلام آباد جا رہے کورٹ لگپر پولیس کی ملاقات سے متعلق جھوٹی ریپورٹ سے بہت تکلیف ہوئی زیشان کے بھائی احتشان کا بھی جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ گھرے لو ملازمہ اسمہ کا تشدد کے بعد قتل صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی مقتولہ اسمہ کے گھر آمار اہل خانہ سے تازیت لوہہکین کو انصاف پراہم کرنی کی یقین دہانی محمود رشید کا کہنا ہے کہ متاثرین کی دس لاکھ روپے امداق کے لیے وزیراعہ سے بات کروں گا چینی کمپیوں کی ویسٹ وارٹر منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش چینی کمپی کے وقت کی سینئر وزیر عبدالعلم خان سے ملاقات عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ دریاؤں اور نیہوں کے پانی کو بھی قابل استعمال بنایا جائے گا پانی کا زیاء ہر حال میں روپ نہ ہوگا بگر نہ مستقبل مکتوش ہے غیر ملکی کمپیوں کی پنجاب میں اس سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی صوبائی وزیر سنک نیا اسلامیک پارک کے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطے کرونوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے تبات لائے خیال مونسون سے قبل گرینوں کی صفائی آپریشن دوسرے روز میں داخل واسا کے ٹی میں اسی کلومیٹر طویل ایل او ایس نالے سے ڈیسیلٹنگ میں مصروف کرینوں کے مدد سے صفائی کا کام جاری اور لیسکو کا شادرہ اور کوٹ عبد المالک میں نادہین دگان اور بجھلی چوروں کے خلاف آپریشن درجنوں بجھلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے بیس سے زائد کونیکشنز ملکتا موسیقی